بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لائف سے کیسے آپ سب آئیوپا بلکل ٹھیک ہوئے میں بھی خیر و آفیت کے ساتھ سانس چڑھ گئے ہیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جی تو آج ہے عید کا دوسرا دل اور آج عید کا دوسرا دل بھی آپ کو عید مبارک الحمدللہ دونوں قربانیوں سے ہم فارغ ہو گئے ہیں دونوں جانور کل بڑے کی کی تھی آج چھوٹے کی کی ہے میں نے کہا لے اس لئے اپلوڈ نہیں کی کچھ تو ٹائم تھا ٹائم کی کمیت ہوئی مصرفیات تھی تو میں نے کہا کال پٹھی کر کے تو پھر شیئر کر دوں گی جو ہم میرے چینل پر نیو اپل ایکن کو پریس کر دیں بروقت نیو اپ ڈیٹ آپ کو بہ آسانی مل سکے چونکہ کچھ بات کچھ چیز مل جاتی ہے آپ ویڈیو فل باچ کیا کرو کچھ نہ کچھ بندے کو مل جاتا ہے دیکھنے کچھ سٹائل مل جاتا ہے ایڈ بٹائر سیٹ کرنے کا میری سیسٹر کہتی ہے گندے کو اسے کپڑوں میں نہیں ملتا کیونکہ میں گندے کو اسے کپڑوں میں آتی ہوں چھوٹی سی گزارش ہے کہ قائدلی مجھے سپورٹ بھی کریں اور دوا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے کربانی کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ کربانی کی لارکی تو آپ نے فریجے بات دی جو کئی جانوں کہ ہم نے اتنا گوشت رکھے اپنے کا کہ جتنا دو تین دن پک جائے ساڑھے چار من گوشت ہوا تھا تو اس میں سے ہم نے میکسمم پندرہ کلو یا بیس کلو رکھا گا وہ میری تین چار چار سسٹرز ہیں چار لوگوں کے دور میں جانے ہیں اور گھر میں بھی ہیں دوسرے دن کا بھی تھوڑا سا رکھا ہے تو مجھے ایک بندے کا بہت افسوس ہوا کسی سے مل بات ہی ہوں میرا اپنا ہے میں نے اس کا نام نہیں لینا پتہ نہیں لینا ہے اگر میرے گھر کے قریب ہوتا تو انشاءاللہ ہمیں وہاں تک ضرور پہنچتی ہم نے نا لوگوں کے دور ہمیں گوشت کیس طرح بانٹا ہے کہ ایک ایک ہنڈ گیاں بانج جائے تقریبا تقریبا دو سو ڈائی سو ڈیٹھ سو پیکٹ بنانے کی بجائے یہ مشورہ صلاح کی گھر میں بلکہ میل حضرات نے کہا کہ پیکٹ اتنے بنائے کہ پوری پوری ہنڈ گیاں بانجائے چلے میں دکھا کی اور شیئر کرتی تو یہ ہماری کلیجی بھی تیار ہو رہی ہے کچھ یہ پڑا ہوئے ہیں اور آدھی کلیجی بنائی ہے آدھی پڑی ہوئی ہے جانور بڑا تھا ظاہرہ کلیجی بھی زیادہ تھا یہ ہم کسی کو دے دیں گے کلیجی تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اور تقریبا دا سکمنٹ لگیں گے تیار ہو جائے گی تو حکومت کو آج بھی شیم فیلوی عید والے دن آج بھی گیس نہیں ہے ہم سنندر پہ بنا رہے ہیں نیچے چلے رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ گیارہ مجھے کسائی آ گیا تھا ہمارا اب گوشت بھی تیار ہو کے اندر آ گیا ہے ساڑھے چار من گوشت ہوئے ہیں یہ دیکھو اور جتنا خوبصورت جانور تھا برون کلر کا میں نے آپ سے شیئر کی ہے اس طرح ہی گوشت نکلے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حضات پاک ریڈ ریڈ گھول گھول پوٹ گئے ہیں اور یہ شاپر تیار ہو رہے ہیں ایک ہر شاپر میں ایک کلو گوشت ہے تو انہوں نے گھر میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر دو سو یا دائی سو شاپر بنانے سے بہتر ہے کہ ہم سو یا ستر شاپر بنا لیں ہر گھر میں رج کے پوری برکی ہنڈیا بنے تو صحیح یہ شاپر تیار ہو رہے ہیں بنا رہے ہیں بنا رہے ہو آپ بھی گوشت بنا رہے ہو گوشت لوگوں کو دینے ہیں اچھا تو سلام علیکم کرتا بائی کرو بائی کرو بائی کرو ابھی وہ کام کر رہے ہیں بائی تو کرو بائی تو کرو بائی ہاتھ سے بائی کرو گوشت کے شاپر تیار ہو گئے ہیں اب باہر جانا شروع ہو گئے ہیں یہ کچھ جا رہے ہیں اور یہ کچھ پڑا ہوا ہے گوشت لے جا جی ٹپ میں پائے رکھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس کس کو دینے مجھے تو پتہ نہیں الحمدللہ آج بکرے کی قربانی بھی کر دیا چھوٹی قربانی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور کرے تو میں نے کہا یہ شیئر کر دوں اور ساتھ میں یہ نمکین گوشت بنایا ہے اچھا جی کباب بھی بان رہے ہیں کچھ تیار بان رہے ہیں اور کچھ یہ پلیٹ میں آگئے ہیں تو اب لنچ کرنے لگے چھوٹے بکرے کی جو چھوٹی قربانی کی ہے نا ہم نے تو اپنے یہ گوشت رکھا ہے اپنے گھر کے لیے اور یہ ساتھ پائیں یہ پائیں کسی کو دینے ہے یہ تو ہینڈرپ پرسنٹ شور ہے کہ کسی کو دینے ہے آج کی ویڈیو اتنی تھی سنت ابراہی بھی پر تھی تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب تو کرنا بھی کل نہ پھولیے گا سپوٹ کیجئے ایک دوسرے کا خیال رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور ملاقاتل